سمانکوں کے سنکلن کے بارے میں آپ آلیڈی ویڈیو نمبر فور میں پڑھ چکے ہیں اور یہ ہے آپ کا ویڈیو نمبر فائب جہاں پر سمانکوں کے سنکلن ہونے کے بعد ان سمانکوں کا سمپادن کیسے ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم چرچہ کریں گے سانکیکی کا بہت ایمپورٹنٹ ٹوپک ہے اگر آپ گیوزیشن کے سٹوڈینٹ ہے اور بی ای فیسٹیئر بی کون فیسٹیئر بی بی ای فیسٹیئر اگر آپ اکانومیس کے سٹوڈینٹ ہے اپنے اسٹیٹکس ہے تو یہ والا ٹوپک آپ کے لئے ایمپورٹنٹ ہے کوشن میں اکثر پوچھا جاتا ہے کہ سنگرید کیے گئے سمانکوں کا سمپادن کیس پرکار سے کیا جاتا ہے ٹپڑی کیجئے پندہ یا بیس نمبر میں تو کیسے کیا جاتا ہے اسی کے بارے میں چلیے ہم پڑھتے ہیں اس ویڈیو میں جیادہ سے جیادہ شیئر کیجئے اپنے ان دوستوں کے پاس جو پڑھائیں نہیں کر پا رہے اور اگزام ان کے سر پر ہے اسٹیٹکس کے بارے میں سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو میرا چینل ریفر کیجئے ان کو کیونکہ ان کو سمجھنے میں سب سے آسانی ہوگی اس چینل میں اور میں بہت بڑے سمپل اپنے نارمل لیگومن میں آپ کو بیدھ نوڈز میرے خود کے ہن ریٹن نوڈز سے آپ کو بتاتا رہوں گا تو ہم بات کرتے ہیں سنگرید سمانکوں کا سمپادن تو سمانکوں کا سمپادن کا مطلب کیا ہے اس کو بھی جاننا جروری ہے دہن میں یہ رکھنا ہے کہ سمانکوں کا جو سنکرن ہوتا ہے ان کے انسندھن کرتا اپنے ادیشوں کی پورتی کے لیے سمانکوں کا سنکرن کرتا ہے اور میکسیمم سمانک جو آتے ہیں وہ ہوتے انسوچیاں یا پشنوالیوں کی روپ میں اور جو انسندھن کے پاس انسوچیاں یا پشنوالی آتی ہیں اس کا ڈھیر لگ جاتا ہے اور پرائے انسوچیوں میں بہت ساری تروٹیاں ہوتی ہیں اور یہ آوے بستیت ہوتی ہیں یعنی کہ جس حساب سے ادیشوں کی پورتی ہونے چاہیے ادیشوں کی پورتی جیسے انسوچیاں آتی ہیں نہیں ہو سکتی اب اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے جو بھی پراپ سمانکوں کو بیوستیت اور اردھپونڈ بنانے کے لیے سمانکوں کی گہنتہ ایون سوکشوتہ نرکشن کرنا بھولو ایون تروٹیوں کو کھوجنا اسنگردتہ کا پتا کرنا اور ان گلت جانکاریوں کو ہٹانے کی پرکریاں کو سمانکوں کا سمپادن کہتے ہیں جو ہمارے پاس سکترٹی پورن یا آوے وستیت جانکاریاں آتی ہیں یہ انسوچی پرسنہ والی آتی ہیں ان میں سے جو گلت جانکاریاں ہوتی ہیں ان کو ہٹانا جو ہمارے ادیش کی پورتی کے لیے صحیح جروری نہیں ہے انیسیسری چیزوں کو وہ بھی ہٹانا بہت گہنتہ کے ساتھ جانچ کرنا کہیں کچھ کمی تو نہیں ہے کچھ چھوٹا تو نہیں ہے کہیں کچھ گلتیاں تو نہیں ہوئی ہیں ان سب چیزوں کو پتا کرنا اور اس کے بعد اس کو ادیش کی پورتی کے لیے سٹکتا کی سرنی میں لانا ہی سمانکوں کا سمپادن کہتے ہیں کیوں کیونکہ انسندھان کرتا جو سمانکوں کا سنکلن کرتا ہے وہ کس سے آتا ہے سوچکوں سے یا پھر پرگرانکوں سے سوچکک یا پرگرانک جب ہوتے ہیں جب بھیجتے ہیں جب بھیجتے ہیں جروری نہیں کہ وہ اتنی صحیح سلامت اگر دلو ہنڈیٹ پرسن صحیح صحیح اس کو بھرے ہو تو اس میں گلتیاں رہے جاتی ہیں تو اس کے لیے اس کو سمپادن کرنا جروری ہے اس میں ریکٹیفیکیشن کرنا جروری ہوتا ہے اس کے کس ادیش ہے سمپادن کے چار پھرمک ادیشوں کی اگر بات کریں تو پہلا ادیش ہے سمانکوں کو ویوستیت ارتھپونڈ بنانا ہوتا ہے پہلا ادیش کی جو سمانک آئے ہیں اوستیت ہوتا ہے اس کو ویوستیت کر لیں بھول وشتی جانکریوں کو پتا لگانا اگر کوئی جانکری گلتی سے دی گئی ہیں بھول وشت جو ہے غلط بھرا گیا ہے ان غلط جانکریوں کو پتا لگانا ہوتا ہے اور اتروں کے بیچ میں جو اسنگتہ ہوتی ہے یعنی کہ جو صحیح نہیں ہے جو جروری نہیں ہے ان سب کو دور کرنا کیونکہ وہ ہمارے ادیشوں کی پورتی نہیں کر سکتے ایسی اسنگتہ کو ہٹانا اور لاش سمانکوں کو اپیوگی بنانا ادیشوں کے لیے سمانکوں کو اپیوگی تب ہی بنا جی سکتا ہے جب اس کو ایڈیٹ کیا جائے ایڈیٹنگ جیسے آپ کو پتا ہے جو نیوز ریپورٹر ہوتے ہیں نیوز ریپورٹ کر کے بھیجتے ہیں نیوز والے کو لیکن ترانت پر نہیں ہوتا ہے جو سمپادک بیٹھا ہوتا ہے تو سب کو اچھے سے پڑتا ہے کہ ایسا تو نیوز نہیں ہے جو سماج میں جو ہے غلط سندیش پیش کرے لوگوں کو برا لگے اسے لیے جو ہے سمپادن کیا جاتا ہے تاکہ صحیح جانکارے لوگوں تک پر جائے غلط جانکاری نہ جائے تو ایسے میں جو سمانکوں کا سمپادن ہوتا ہے سمانکوں کے پرکار کے آدھار پر ہی ہوتا ہے سمانکوں کے دو پرکار ہوتے ہیں پراتھمک سمانک اور دیتیک سمانک تو اسی آدھار پر سمانکوں کا بھی سمپادن ہوتا ہے پراتھمک سمانکوں کا سمپادن اور دیتیک سمانکوں کا سمپادن ٹھیک ہے تو ایک ایک کر کے دونوں کے بارے میں پڑھیں گے سب سے پہلے ہم پڑھیں گے پراتھمک سمانگوں کا سمپادند کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے تو پراتھمک سمانگوں کا سمپادند کیونکہ پراتھمک سمانگ ایسے سمانگ ہوتے ہیں جو بالکل مولک سے رہنے میں آتا ہے لیکن مولک ہوتے ہیں بالکل اور جب یہ مولک ہوتے ہیں تو یہ پریا کس کے انصر بھرا جاتا ہے یا پرشنہ والیوں سے یا پھر انسوچیوں سے اور یہ پشنوالیوں کو بھرنے کا کام یا تو سوچک سوائم کرتے ہیں یا پھر جو آپ کے انساندھان کرتا ہوتے ہیں ان کے دورہ پراغنک پراغنک کو کا نکتی ہے پراغنک کو انومیٹر بولتے ہیں جو پشنوالیوں کو سوچکو تک لے کے جاتے ہیں ان سے سوال پوچھتے ہیں اور سوال کو پوچھ کے خود بھرتے ہیں جب سوچکو کے دورہ بھرا جاتا ہے پراغنک کو کے دورہ بھرا جاتا ہے تو ہم کیسے مان لیں گے کہ اس میں پونڈتا شدتا ہوگی اور جو شدتا نہیں ہوتی ہے تو اس کے بیچ میں کیا چھاٹنا ہوتا ہے میں شدتا چھاٹنی ہوتی ہے یعنی کہ جو گلت جانگریہ ہو سکتا ہے پراغنک نے اپنے مند سے کچھ پلٹا سیدھا بھر دیا ہو ہو سکتا ہے سوچکو کو کوئی کوشن سمجھ میں نہیں آیا ہو اس کو کھالی چھوڑ دیا ہو ہو سکتا ہے کوئی لاکھوار وہی بڑھتی گئی ہو ہو سکتا ہے اداسنتہ ہو من کا من نہیں کر رہا بھی من سے کوشن کے آنسر لکھ دیا ہو تو ان سب چیزوں کے بارے میں بلکل گہنتہ کے ساتھ جانچ پرطال کرنی ہوتی ہے ان کو سوکشوطہ سے جانچا جاتا ہے کیونکہ جب تک ہم اپنے سمجھوں کا سمپادن صحیح طریقے سے نہیں کریں گے صحیح جانچ نہیں کریں گے صحیح نلکشن نہیں کریں گے تب تک ہمارا جو ریجلٹ جو آتا ہے جو پرنام آئے گا وہ ہمارا ہنڈیٹ پرسنٹ نہیں ہو سکتا بیسے تو کبھی بھی کسی بھی سمجھوں کا ریجلٹ ہنڈیٹ پرسنٹ نہیں ہوتا لیکن ہم یہ مان کے چلتے ہیں اس میں کسی پرکار کی گلتی ہماری طرف سے یا پھر انسندھان کرتا کی طرف سے نہ رہ جائے ٹھیک ہے نا تو اب یہ سمجھوں کے سنکلن کرنے کے لیے جو پرکریہ ہے سمجھوں کے سنکلن کی پرکریہ کی اگر بات کریں تو جو پرمک پرکریہ ہے WCB بیلے WB بیلے اور ایک اور مہدہ تھے جان کمینز جان کمینز انہوں نے جو ہے چار پرکریہوں کی بارے ہیں چار سٹیپ بتایا جس میں سب سے پہلا کا ہے سنگتہ کے لیے سمپادن سنگتہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کچھ پشنے ایسے ہوتے پشنے والی میں جو جس کے یہ پشنے والی کے آنسر سکتے ہے یا سکتے نہیں ہیں آپس میں ملا کر ہی پتا چل جاتا ہے اگر غلط من سے برا ہو گیا تو ایک دوسرے کے ساتھ وہ میل نہیں کریں گے ایسے میں پشنوں کے اتروں کی جانچ ہو جاتی ہے اور جو اسنگت اتر ہوتے ہیں جو صحیح نہیں ہوتے اس کا پتا لگایا جا سکتا ہے دوسرا ہوتا ہے ایک روپتہ کے لیے ایک روپتہ کے لیے سمپادن کبھی کبھی پشنوں کے جو اتر ہوتے ہیں اس میں ایک روپتہ کا ابھا ہوتا جو اتر ہمیں چاہیے ہوتا اگر ایک ہی پشنے والی کے دس لوگ مل کے آنسر دے رہے ہیں تو ان آنسروں میں ایک روپتہ نہیں ہوتی ہے اب ایک روپتہ نہیں ہوتی ہیں تو ہمیں تو ایک روپتہ ہی چاہیے ہوتی ہے تو ایسے میں جو ہے ہمیں ان کا جواب کو ایک روپتہ میں بدلنا ہوتا ہے مال لیجئے ہم نے پوچھا کیسی کلاس میں بچوں کی ہائٹ کتنی ہے کس نے بتایا کہ ہمارے ہائٹ جو ہے پچپن انچ ہے کوئی بتا رہا ہے کہ ایک میٹر تین انچ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ اینچ میں بتا رہا ہے میٹر میں بتا رہا ہے اس میں کیا ہوتا ہے ایک روپتہ نہیں ہے ہمیں اس کو ایک روپتہ میں لانا ہے اگر ہمیں کسی کی جانکری میٹر میں چاہیے ہوتی ساری جان کر یہ کوئی میٹر میں کنبٹ کرنا ہوتا ہے تیسرا مکہ ہے پونتا کے لیے سمپادن پونتا کے لیے سمپادن مطلب کیا ہوگا سمپادن کرنے کے لیے یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پرشنیولیوں میں سبھی پرشنوں کی اتر پرابت کر لیے گئے ہیں یا نہیں اگر مالو دس کوشن دیا گیا ہے دس میں سے اگر آٹھ کوشنوں کی اتر پرابت ہوئے ہیں دو نہیں پرابت ہوئے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے یہ کیوں نہیں پرابت ہوئے کیا جو ہے سوچک اس کو پڑھنی پایا سمجھنی پایا کیا کاران ہے کہ اس نے یہ اتر نہیں دیا اگر وہ دیکھنا دینے میں سکشم ہے تو اس کو پاپس بھیج کے اتر پرابت کیا جاتا ہے انیترہ اس کو کسی بھی طرح کے سنسوسد کیا جاتا ہے تو کوشن کے آنسر ہمارے لیے پونڈ ہونا بھی آواشک ہے اور نیکٹس سٹیپ ہے پری سدھتا کے لیے سمپادن پری سدھتا سنگلیت جو سنگلیت ہمارے پر سامگریہ ہوتی ہے جو سمپادن ہوتے اس میں پری سدھتا کے لیے بھی جانچ کرنا جو رہی ہوتا ہے اور یہی سب سے مین چیز ہوتا ہے کہ ہمیں اس کی سدھتا کا بارے میں پتا چلے انہیں کہ سب سے کٹھن ٹاسک ہوتا ہے اس پرکریہ کا سب سے کٹھن سٹیپ ہے ہی ہوتا ہے کہ ہم اس کی سدھتا کے بارے میں جان کریں کیونکہ انسوچیوں میں انیک ایسی ترٹیاں یا گلتیاں رہ جاتی ہیں جس کی سچائی کا یہ ستیتہ کا پریقشن آنطرک پرمانوں سے سنبھاب نہیں ہوتا ہے اس کے لیے انسندھان کے لیے اندار بشیش کوشل کی جورت ہے اس کو بشیش انوحف کی جورت ہے اس کی آدار پی وہ ان کی بیچ کی جو گلتیاں کو ماف سکتا ہے آدھا سمپادان ایک ایسی پرکریہ ہے جس میں سنبھانگوں میں اگر کسی پرکار کی اسودیاں رہ جاتی ہیں اسنگتہ رہ جاتی ہے ایک رکتہ نہیں ہوتی ہے پونٹہ نہیں ہوتا ہے اس کے بارے میں پتہ لگا جاتا ہے اس کے بعد جب ہم بات کر لی ہیں پراتمک سنبھانگوں کی تو اس کے بعد جو سٹیپ ہے نمبر ٹو وہ کیا ہے دیتیق سنبھانگوں کا سنبھانگ دیتیق سنبھانگوں کا سنبھانگ آپ کو پہلے ہی پتہ گیا تھا جب دیتیق سنبھانگوں کے سنکران پڑھایا گیا تھا دیتیق سنبھانگ مولک نہیں ہوتے ہیں یہ سنبھانگ مولک نہیں ہوتے ہیں اس کا مطلب پڑے سوچ سمجھ کے ساتھ دیتیق سنبھانگوں کا اپنے ادیشوں کے لیے پریوک کیا جاتا ہے اگر سوچا نہیں گیا ہے سمجھا نہیں گیا ہے تو یہ جو سنبھانگ ہوتے ہیں دیتیاک سمانگ یہ پرا اشدتہ ہی پرکٹ کرتے ہیں کیوں کیونکہ خود سنگریت نہیں کیا کسی اور نے اپنے لئے اپیوک کی ہوگا تو اس نے کس طرح سے اس کو سمپادت کیا ہوگا نہیں کوئی ہمیں نہیں پتا اس لئے سمپادن کے دورہ دیتیاک سمانگ کو کی جو اشدیاں ہوتی ہیں جو بھول ہوتی ہیں انیمتائیں ہوتی ہیں ان کا پتہ لگا کر ان کو دور کیا جاتا ہے اور اس کو بسوشنیتیاں انکولتا اور پریپتا کی جانج بھی کی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی سمپادن کرنے کے لئے جو پرمک جو قدم ہوتے ہیں وہ اٹھانا پڑتا ہے وہ کون کون سے ہیں اس پر سب سے پہلا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ پتہ لگانا ہوتا ہے کہ جو دیتیاک سمانگ ہے دیتیاک سمانگوں کا ادھگم کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے یہ پتہ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد سمانگوں کے سنکلن کی کونسی بیدی اپنائے گئے یہ کس بیدی کے دور سنکلن کا سمانگ ہوا ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا سمانگوں کے سنکلن کے ادھگیش کیا تھا چھیترے کیا تھا یہ کا پتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا اس کے بعد ان سمانگوں کا سمپادن کب اور کیسے کیا گیا یہ پتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ جو انسندھان کرتا کہ یوگیتہ ٹھیک ہے نا انسندھان کرتا کہ انوحب کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ اب وہ یوگیتہ انوحب تھا اس نے صحیح طریقے سے سمجھے ان سب چیزوں کے بارے پتہ ہونا چاہیے لاشٹ میں ہمیں یہ پتہ کرنا ہوتا ہے سمانگوں کی صدردہ کتنی تھی تو ان سب چیزوں کے بارے میں پتہ کرنا ہی سمپادن کی کٹیگری میں آتا ہے اور تیتر سمانگوں کو کیوں بشیش طریقے سے جانکا جاتا ہے پرکھا جاتا ہے اور اس کے بعد ہی اس کا ریجلٹ بنانے کے لیے بشلشن کے لیے آگے ان سمانگوں کا پریوگ کیا جاتا ہے اب ہمیں یہ پڑھنا ہے جو سمانگوں کا سمپادن کیا جاتا ہے اس سمپادن کے لیے کون کون سے پہلیوں کو دھیم میں رکھا جاتا ہے کسی بھی سمانگوں کے سمپادن کے لیے تین بشیش پہلیوں ہوتا ہے تین بشیش باتی ہوتی ہے جس کو دھیم میں رکھنا ضروری ہے پریشوتیتہ پھر سادن یا سر نکڑتا جس کو انگلیس میں بولتے اپروکسیمیشن اور پھر ہے سانکھا کی اپیورہم اسٹریٹسٹیکل ایررز ان تینوں باتوں کو دھیم میں رکھنے کے بعد ہی سمانگوں کو جو ہے بشیشن کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے اب تینوں کے بارے میں تک تھوڑا تھوڑا پڑھ لیتے ہیں تو سب سے پہلا جو کوائنٹس کے بارے میں جاننا ہے وہ ہے پریشوتیتہ کیا ہے پریشوتیتہ یعنی کی ایک کیوریسی آپ کو پتا ہونا چاہیے کبھی بھی دیٹا کے بارے میں ریزل نکالنے کے لیے وہ دیٹا کا ایککوریٹ ہونا اوشک ہے ایککوریٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے ڈیٹا ایتھات روح سے پریشوت ہوا ہے کی نہیں ہوا ہے یعنی کی جس طرح کا ڈیٹا چاہیے بلکل وہی آیا کی نہیں آیا اس میں کوئی آشدتتہ نہیں ہے لیکن ہم کو پتا ہے سانکھا کی مانا بگیانگ ہے اور مانا بگیانگ میں بھول ہونا گلتیاں ہونا سوابھاوی کے اس کا مطلب یوں کہیں مانا بگیانگ کے جو آنکڑے ہوتے وہ کبھی بھی ہندیٹ پرسن سچ نہیں ہو سکتے ٹرو نہیں ہو سکتے تو ایسے میں جو ہندیٹ پرسن سچ نہیں ہوتے ہیں تو ہمیں یہ ماننے کے چلنا ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے گلتیاں جو ہے یا جو ترٹیاں ہوں وہ بلکل نا کے برابر ہونی چاہیے یعنی کی کسی پرکار کی آشدتہ اس میں نا رہ بھول ہے ہندیٹ پرسن نہیں کر سکتے تو ہم یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ اس میں جیرو پرسنٹ گلتیاں ہوں اس کے لیے دھیان میں یہ رکھنا ہو سکتا ہے انسانکیا کی انساندھانوں کی پوری پرسنٹ کی سیمائے ہوتی ہے اس کو ادھک پرسنٹ میں سنبھاؤ نہ ہونی چاہیے ادھک پرسنٹ کی وانچنیتہ ہونی چاہیے اور ادھک پرسنٹ کی سمایے بدھن کی لاغت ہونی چاہیے ان سب چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ ہمارے آنکڑے پرسنٹ کی طرح بڑھتے ہیں ایک کرویٹ ہون ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیوں کیونکہ میں نے ابھی بتایا ہے کہ مانا بگیان سانکیا کی ایک مانا بگیان ہے اور مانا بگیان میں کبھی بھی کوئی بھی چیز کوئی بھی آنکڑا پرسنٹ ٹرور نہیں ہو سکتا لیکن ان کی گلتیوں کو ٹرورٹیوں کو اسودتہ کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے اور ہمیں آخڑوں کے سمپادن میں اہنی ایک پوائنٹ کو دھیان میں رکھنا پڑتا ہے پریشت دیتہ کے بعد جو دوسرا پوائنٹ آتا ہے ہمارا وہ ہے اپسادن یا سننکڑتا اپسادن یا سننکڑتا سنکڑ کی کیا ہے آنکڑوں کا بگیان ہے جہاں پر ہمارے پاس بہت سارے آنکڑے رہتے ہیں اب ان آنکڑوں کو سرلتہ سے سمجھنے کے لیے آنکڑوں کا اپسادن ہونا جروری ہے اب یہ ہوتا ہے کہ مال لے جی ہمارے پاس کوئی آنکڑ دے رکھا ہے نانٹی نائن تھاودن نائنڈ ایٹی تھری ٹھیک ہے نا ٹرور روپیز دے رکھا ہے اب اس چیز کو سمجھنا یاد کرنا بڑا کٹھن ہو جاتا ہے اگر اسی چیز کو اگر یوں کہیں کہ لگ بگ لگ بگ اگر کوئی کہتا ہے لگ بگ ٹوئنٹی تھاؤزن روپیز ہے تو ایزی ہے ایزی ہے تو ڈیٹا کو کامپلیکس بنانے کے جگہ اگر اس کو جو ہے ایزی بنا دیا جائیں آنکڑوں کو تتھیوں کو یا یوں کہیں آنکڑوں کو تو جب اس کو سرل بنانے کی جو پرکریہ ہوتی ہے اسی پرکریہ کو سن نکڑتا کہتے ہیں اور ہندی بول دے اپروکسیمیشن آپ نے کلاس پھٹا اور ریٹ میں پڑھاتا ہے نیریش نمبر یہاں پر نیریش نمبر میں چینج کیا ہے یہاں لگا ہوا ہے نائن فورٹی فائیو چینج ٹو نیریش ٹین ٹھیک نا سن نکڑ دس تک چینج کرنا ہے یعنی کی پانچ جو ہے پہلے بارے کو جیرو میں کنمٹ کرنا ہے یہ پانچ ہے پانچ یا پانچ سے جیرو میں بدل دیتے ہیں اور اس کے آگے والے میں ایک جوڑ دیتے ہیں یہ ہوگی ہے نو سو پچاس اسی طرح اگر یہ اس کو ہم چیز کرتے ہیں نکڑتا ہم ہینڈریڈ میں بدل دیجئے تو دو کو جیرو میں بدلتے ہیں پچاس سے کم ہے تو یہ ہوگی ہے نو سو تو اس کا مطلب یہ ہوا ڈیٹا کو سرل چیزوں میں بدلنا سرلطل روپ میں دکھانے کی جو پرکریہ ہوتی ہے اس کو سن نکڑتا کہتے ہیں اور ڈیٹا کا سن نکڑتا ہونا جروری ہو جاتا ہے اگر ہم اچھے سے اس کو سمجھنا چاہے ٹھیک ہے فار ایگزامپل ایک ڈیٹا دے رکھ آپ کے پاس 43 ارب 82 کرو 35,28,960 34 یہ دے رکھا ہے اب اس ڈیٹا کو آپ کیسے پڑھ پائیں گے تو اس ڈیٹا کو جروری یہ سن نکڑتا کریں نکڑتا 10 تک کتنا ہو جائے گا 4,3,8,2 3,5 2,8,9 کیونکہ 5 سے کم ہے تو یہ 3,0 نکڑتا 10 تک ہو گیا نکڑتا 100 کی بات کریں تو یہ ہو جائے گا آپ کا 4,3,8,2 3,5 2,8 یہ 50 سے کم ہے تو یہ پر ہو جائے گا 9,0 نکڑتا 1000 کی بات کریں تو کتنا ہو جائے گا 4,3,8,2 3,5 2 اب یہ 500 سے جیدہ ہے تو آگے بارے میں ایک جوڑ جائے گا اسی طرح data کو ہم چھوٹا کرتے بھی چلتے ہیں اور easy way میں convert کرتے ہیں round up کرتے ہیں انگلیس میں بولا جاتا ہے round up کرنا round up کرتے چلتے ہیں یہ بھی سمپادان کی پرکریا کا ہی ایک حصہ ہے اس کے بعد جو تیسرا step ہے جو سب سے جیدہ important ہے جس کو سمجھنا بھی جلوری اس کے بارے میں الگ سے میں بیڈیو لے کے آؤں گا وہ کیا ہے سانکھے کی ہے بیو بھرم یعنی کی statistical errors statistical errors ہوتا کیا ہے جب آکڑوں کا سنگھرن کیا جاتا ہے وہ کس کے دورہ کیا جاتا ہے سوچ کو دورہ بھر آجاتا یا پراغ گرانکوں کے دورہ بھر آجاتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ گلتیاں رہے جاتی ہیں اب یہ پر گلتیاں بھرم کریں گے ایسا نہیں ہم کہہ کرتے ہیں جو ہمارے انمان ہیں انمان اور اس کے بعد جو واسطویق ریجلٹ ہے انمان اور واسطویق ریجلٹ کے بیچ جو انتر ہوتا ہے ہی بھرم کہلاتا ہے ٹھیک ہے سانکھرگی کے جو ارث میں ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں بھرم انمان مول یا واسطویق یا آدھ شمول کے جس کا صورتہ کے ردھارات کرنا اسمباب ہوتا ہے انتر ہے یعنی کہ جو انمان مول ہے اور جو واسطویق مول ہے اس کے مول کا جو ڈیفرنس ہوتا ہے اور پتہ لگانا ہوتا ہے کہ یہ بھرم آخر آیا کیسے آخر یہ گلتیاں آئی کیسے اور یہ گلتیاں کتنے پرکار کی ہوتی کیسے طرح سے کیا جاتا کس طرح سے دور کیا جاتا اس کے بارے میں میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا فیلال اگر آپ سے سمپادن کی بات کریں تو یہاں تک سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے جو آپ اگزام میں لکھ سکتے ہیں تھینکیو ایری ویڈیو موسیقی